بسم اللہ الرحمن الرحیم سوامین کوارڈینٹ ٹی وی کی طرف سے آج ایک ایسے ٹاپک پہ میں بات کروں گا کہ بہت کم لوگوں کو جو ہے نا اس کی صحیح انڈرسٹائننگ ہوتی ہے میں نے اس ٹاپک پہ بات تو نہیں کرنی تھی لیکن میں نے بہت سے بیکن ہو اسے پڑے ہوئے سا بند دیکھے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف یو اس کے مطلق بالکل جو ہے نا وہ اگزیکٹ نہیں ہے غلط ہے تو میں نے مناسب سمجھا آج ہم بات کریں گے کہ جو مونو لٹس ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کہاں غائب ہوتے ہیں اور ان کے پسے پردہ کیا حقائق ہیں ایلینز کیا ہیں مونو لٹس کا ایلینز سے کیا تعلق ہے یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہو اس طرح کے یہ داتوں کے بنی ہوئی سٹرکچر ہے ساکت ہے جیسے یہ پیلر ہے آپ کو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا تصویر پر اس طرح کی یہ ساکت ہوتی ہیں اور دنیا کے تقریباً تیس سے زیادہ ممالک میں یہ اپیئر ہوئے ہیں اور ڈس اپیئر ہوئے ہیں دکھائی دی اور غائب ہوئے ہیں اب یہ نہیں پتا چلتا کہ کون ان کو نصب کرتا ہے اور کون غائب کر دیتا ہے یہ ایک یعنی بڑی حران کن بات ہے اور پھر یہ ایسی جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں نصب کیے جاتے ہیں کہ جہاں پہ عام انسان کا پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے اور جو ہی یہ سائٹلائٹ میں آتے ہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں کوئی چیز ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی وہاں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں جیسے یہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ اس میں یو ایس ایو کے رمانیاں کولمبیا اور انڈیا جو ہے نا اس میں بھی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پچھے جنوری کے مہینے کی تئیس طریق کو پاکستان میں بھی پاکستان کی خلائی حدود میں ایک اڑن تشتری دیکھی گئی ایک روشن چمکدار چیز جو انہا جلتیو دکھائی دی وہاں اس وقت جو سائٹلائٹ یہ پروازیں تھی پائلٹ وغیرہ نے بھی جو انہا اس چیز کی رپورٹ دی اور کچھ لوگوں نے تو رہیم یارگا کے علاقے اور کچھ اور شہر کے علاقوں سے پاکستان میں ڈائریکٹ بھی لوگوں نے دیکھا اب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو انہا یہ کیاں پتا نہیں چلتا کون ان کو لگاتا ہے اس کا مطلق ایک پیچھے ہسٹری دیکھو تو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایکشن موویز بھی ہیں یہ خلائی مخلوق کے مطلق انگلش لٹریچر میں جو آنا وہ کہانییں بنی ہوئی ہیں کہ ایک مخلوق ہے خلائی ایلینز جو آنا وہ یہ ایسا کرتے ہیں اور مریخ پہ جانے کی انسان سوچ بھی رہا ہے اب ایلین کے پیچھے جو ایک مین یعنی مین ریزن جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ انیسویں صدی میں ابھی یہ اتنی زیادہ پرانی بات نہیں انیسو پچیس میں ایلیا ایک سائنس دانہ بیالوجسٹ کراس بریڈنگ کا وہ ماہر تھا اور اس نے جو ہے نا یہ جیسے کراس بریڈنگ سے خچر پیدا ہوتا ہے آگے اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے اس طرح اس نے جو ہے نا یہ سوویت یونین کی مدد سے جو ہے نا اس نے کیا کیا تھا چمپینزی جو ہے نا اس کی کراس بریڈنگ کرائی انسان سے کہ انسان کا ایک جو ہے نا وہ کراس پیدا ہو ایک مخلوق پیدا ہو اور چونکہ چمپینزی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھو کہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کے ڈین اے کی سٹرکچر انسان کی طرح کیا ہے تو اس نے کیا کیا اس نے جو ہے نا کچھ عورتیں جو ہے نا وہ تیار کی جو میل چمپینزی تھا اسے ان کا اختلاعات کروایا اور وہ چمپینزی مرنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد اس نے اس کا ریورس کیا یعنی اس نے مادہ چمپینزی سے میل انسانوں کا کروایا تو کچھ بھی ریزلٹ نہ ملی بلکہ یہ آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں علیہ کی بلکہ وہ خاکلود ہوا اس کو جو ہے نا چونکہ بہت زیادہ سرمایہ تھا اس کے پیچھے انویسٹمنٹ تھی سوویت یونین گورنمنٹ کی تو اس کو سزا بھی ہوئی اب یہ ہے کہ جب یہ چمپینزی جو ہے بلکل انسان کے قریب کی مخلوق ہے اس سے کچھ نہیں ہوا تو یہ کیا ہم یہ سوچتے نہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کبھی بھی اس نے اس طرح کا ڈیزائن کر دیا کہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی خلائی مخلوق ایلین وغیرہ نہیں ہونے اب اس کے پیچھے جو ایک ماننے والے تھے وہ کہتے ہیں جی کوئی خلائی مخلوق ہے وہ ایسا کاری ہے ایسا نہیں ہے اصل میں اس کے پسے پردہ کیا ہے یہ جو امریکہ میں جو ہے نا یوکے میں بھی امریکہ میں اوٹ میں بھی جو یہ مونو لیت سے دکھائی گئے ہیں اصل میں اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ہر بائے لوگوں کو جو ہے نا اپنا قائل کرنے کا کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ انسان کے جینز میں میوٹیشن کر کے کوئی اس طرح کی مخلوق بنائے دجال اور پھر وہ کہے دیکھو یہ چیزیں مجھے مانتی ہیں تو آپ بھی مانو اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو کوئی بھی اس طرح کرے گا اس کو یہ خود جو ہے نا یہ پلر لگاتے ہیں تکھمبے مونو لیت سے خود ان کو غائب کرتے ہیں حال ہی میں یہ سوشل میڈیا کے جو دل دادا لوگ ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ لگایا تھا نیو یارک امریکہ میں جو مونو لیت سے خود غائب کیا تھا یعنی اس کے کچھ پروف میں ملے ہیں تو یہ سارے شوشل میں تو کہتا ہوں یہ دنیا کی سب سے بڑی دو نمبری آپ کہلو تو وہ ہے یہ سارے دجالی حربیں ہیں شتانی لوگوں کے کچھ بھی ان کی حقیقت نہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کریں اللہ حافظ